اسلام علیکم کلاس کیا حال ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک تھاک ہیں پہلے تو آپ کو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ یہ بابرکت مہینہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ نگیاں کٹھی کرنے کی توفیق دیں اور دعاو میں یاد رکھئے گا آج کا ہمارا جو لیسن پلان ہے وہ 19 and 20 اور ویگ 10 جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ویگ 10 میں جو ہمارے لرننگ اوبجیکٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ڈیکھ لیں کلے ڈیٹ کر لگتے ہیں ان کو جی بین اوبجیکٹس جو اس ویگ کے ہیں ہمارے انڈرسٹینڈنگ آف کولیبل پرپر سٹاک آپ لوگوں نے جو ہے پرپر سٹاک اور کومن سٹاک کی ویلیویشن کی ہے ٹھیک ہے ہمارا لیکچر تھا ویگ 9 میں ہم نے ان کی ویلیویشن کی تھی اور ابھی کچھ اس کی ٹائپس ہیں جو کہ پرپر سٹاک کی کچھ ایسے بھی پرپر سٹاک ہوتے ہیں جن کو ہم کولیبل پرپر سٹاک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے اور سیکنڈ جو بھی ہے ہمارے پاس لرننگ اوبجیکٹس ڈیٹس آف ڈیٹرن ڈیلٹو مچورٹی یا ریٹ آف ڈیٹرن ڈیٹ آف ڈیٹرن ڈیٹ آف ڈیٹرن ڈیٹ آف 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 ڈی چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کالابر پریفر سٹاک اچھا جو پریفر سٹاک ہے اس کو تھوڑا ریکال کریں ہم نے دو قسم کے سٹاک کی بات کی تھی ایک کو ہم نے کہا تھا کامن سٹاک ہے اور دوسرا جو ہے پریفر سٹاک ہے پریفر سٹاک میں جو ڈیفرنس سامین اگر آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا فکس ڈیویڈنٹ ہوتا ہے اور فکس ڈیویڈنٹ جو ہے اپنے شیئر اولڈر کو کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں پریفر سٹاک اور باقی جو ہے ایسٹس کلیم کرنے کے پوائنٹ آبیو سے اور ڈیویڈنٹ کے پریفرنس سے جو ہے ان کو پہلے ڈیویڈنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا کمپنی کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پریفر سٹاک ایشو تو کرتی ہیں لیکن وہ پریفر سٹاک کا نام دیری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کمپنیز پریفر سٹاک سے مطلب کیا ہے یہ ایسا پریفر سٹاک ہوتا ہے جو کہ کمپنی واپس پرچیز کر لیتی ہے واپس لے لیتی ہے ٹھیک ہے نورملی سٹاک کی بارے میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ سٹاک جو ہے کمپنیز ایک دفعہ ایشو کر دیتی ہیں کمہ سٹاک ہے یا پریفر سٹاک ہے وہ ان کو واپس پرچیز نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ آپ کی سٹاک سٹینج میں جو ہے ان پر ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک انویسٹر سے دوسرے انویسٹر کے ہاتھ چلا جاتا ہے یہ شیئر لیکن یہ نہیں کے کمپنی واپس سے لیکن کمپنی جو شیئرز اپنے واپس لیتی ہے پریفر سٹاک تو اس کو ہم کال ایبر پریفر سٹاک کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں ڈیپینیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی کال ایبر پریفر سٹاک is the type of پریفر سٹاک in which the issuer has the right to call in or redeem the stock at a preset price after a defined date ٹھیک ہے اسیور جو ہوتی ہے کمپنی جو ہے وہ پریفر سٹاک کی ایسی ٹائپ ہے جس کو وہ کیا کر سکتا ہے call کر سکتا ہے right to call right to call to mean کہ واپس لے سکتا ہے یا اور نہ redeem redeem بھی یہ ہے کہ exchange کر سکتا ہے کوئی اور شیئر اس کے اگینس جو ہے commerce stock کے شیئر کچھ issue کر سکتا ہے اس کے اگینس اس کو واپس لے کے ٹھیک ہے یا cash دے سکتا ہے redeem کو ہم اس طرح سے یہ term ہے basically ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے جو ہے سیکھنی ہے تو predefined set of value سے کیا امراض ہے کہ ذائب سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی callable price جو ہے لازمی بتائی ہوگی کہ کمپنی جو ہے اتنے عرصے میں یہ شیئر واپس لے سکتی ہے کسی بھی ٹائم ٹھیک ہے تو یہ callable جو prefer stock ہے term جو ہے such as the call price اس میں call price mention کی جا رہی ہوتی ہے date after which it can be called یہ بھی consider کی جا رہی ہوتی ہے کہ دو سال ہے تین سال ہے پانچ سال ہے دس سال ہے اس میں جو ہے اس کے بعد کمپنی کسی بھی ٹائم اس کو call کر سکتی ہے ٹھیک ہے and call premium RR define in the prospectors process mean to say جو بھی brochures یا جب بھی کمپنی اسیو کر رہی ہوتی ہے اپنے یہ شیئر تو سال ہے یہ ساری چیزیں اس کی جو call price ہے اس کو بھی وہ mention کرے گی اور وہ date بھی mention کرے گی duration بھی mention کرے گی تو یہ ساری اسیور کو جو ہے جو کمپنی ہے اس کو یہ چیزیں بتانی پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو برحل however a callable prefer stock share term is delayed at the time of the issuance cannot be changed later simple کہ یہ جب issuer کمپنی جب یہ issue کرتی ہے ٹھیک ہے اسی وقت ان چیزوں کو بتاتی ہے بعد میں یہ dates یا callable جو price ہے وہ change نہیں کر سکتی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا جی تو برحل اچھا یہ جو callable prefer stock ہے callable premium کا یہاں پہ word ہم نے use کیا تھا تو اس کو بھی define کیا کہ جو callable premium ہے is the dollar amount over the par value of a callable debt security that is given to the holder when the security is redeemed earlier by the issuer آپ نے ایک date کو ہی decide کر دی تھی لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ call کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں call premium اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو par value ہوتی ہے اس par value سے زیادہ ہے کہ ہی just like 100 کا اگر آپ کا share تھا تو آپ 110 120 150 par value سے زیادہ call کرتے ہیں callable debt security that is given to the holder holder جو بھی share holder ہوتا ہے وہ کمپنی کی طرف سے ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں call premium ٹھیک ہے the call premium also call the redemption premium جسے ہم نے redeem waiver کی بات کی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ختم اچھا جی کی take away اس میں جو points آتے ہیں وہ دو تین جو characteristics اس کے ہو سکتے ہیں call apple preferred stock is a variety of preferred shares that may be redeemed by the issuer as the set of value before the maturity date is a variety of preferred stock preferred shares اس کی ایک variety ہے اسی میں سے shares ہیں کیونکہ issuers کیا کر رہا کر redeem کر لیتا ہے before the maturity date جب اس کی maturity date تو اس میں ایک condition رکھ دیتا ہے اس کو call کر سکتا ہے issuers use the type of preferred stock for financing purpose as they like to flexible of the being able to be redeemed issuers جو ہے prefer stock اس type کو بھی financing purpose کیلئے لیکن that type is considered as the flexibility of the being able to be redeemed تو اس میں اس کو recall کر لیتا ہے جب اس کی financing department پوری ہو جاتی ہے تو اچھا اب انیویسٹر ہے that enjoy the benefit of our prefers shared while also using the receiving a call premium for the reinvest if the shares are redeemed ارلی پیسے مجھتے ہیں until reinvestment کا risk ہوتا ہے اس کے لئے بینفیٹ ہو جاتا ہے پیانٹ ہے ٹھیک ہو گیا جو بزنسز ہیں وہ ہی صرف ایشو کرتے ہیں تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ ہی صرف ایشو کرتے ہیں تو یہ بات ہی صرف ایشو کرتے ہیں کہ ہی صرف ایشو کرتے ہیں کہ ہی صرف ایشو کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے تو فرزمپل وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ریل ایزمپل ہے on may 16 2016 hsb hsbc us inc announced that it was redeeming its series f g and h floating rate non-cumulative prefer stock effectively june 30 اب اس کا مطلب کیا ہے کہ holders ہیں of the shares جن کے پاس یہ shares ہیں ٹھیک ہے f g and h floating rate کے جو کہ non-cumulative prefer stock ہیں تو that should be return their share on the day in exchange for the payment of their capital outstanding dividend and to the premium as the is the case may be ٹھیک ہے so june 30 جو ہے میک انہوں نے notice دیا june 30 تک وہ جو ہے کمپنی سے exchange کروا سکتے ہیں payment واپس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیویڈینڈ بغیرہ جو بھی ہے وہ یہ معاملات وہ کر سکتے ہیں یہ کمپنی ان کو اقوال کر دیئے ٹھیک ہے تو یہ criteria اچھا ہے ایک اور بھی اس میں ایک ڈیویڈرہ کالیبل ورسے ریٹریکٹیبل شیئر پریفر شیئر ٹھیک ہے ریٹریکٹیبل پریفر شیئر اور اس میں کالیبل میں دیکھیں تھوڑا سا ہی فرق ہے جو کالیبل شیئر ہوتے ہیں جیسے ہم نے بات کی کہ that should be redeemed by the issuer جو کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جہاں کال کرتی ہے جبکہ ریٹریکٹیبل جو پریفر شیئر ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے شیئر پریفر سٹاک شیئر نہیں جس میں کیا کرتا ہے کہ وہ جو پریفر سٹاک ہولڈر ہوتا ہے وہ آنر جو کہ ہے جس کے پاس شیئر ہیں وہ کمپنی کو واپس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور کمپنی کو جو ہے وہ واپس سپیسیفک ٹائم میں جو ہے وہ واپس کر سکتا ہے تو اس کیسے میں سم ٹائم انسیڈ آف اکیش ریٹریکٹیبل پریفر شیئر کین بی ایکسچینج پور کومن شیئر آف دیشور تو اس میں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایشیو ایڈک ہے نومل جب کمپنی سے آپ شیئر لے لکھتے ہیں تو آپ کمپنی کو واپس نہیں کرتے آپ کسی اور کو سیل کرتے ہیں کوئی پرچیز کرے نہ کرے وہ الگ چیز ہے یہ جو پریفر سٹاک ڈریکٹریبل شیئر کی بہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا کہ آپ کمپنی کو ہی ڈائریکٹلی سیل کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں اور کیش لے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یا پھر کمپنی کے پاس کنڈیشنل روپیئنٹ کے اس کے اگنس وہ آپ کو اس پریفر سٹاک شیئرز کے پریفر سٹاک کے اگنس جو آپ کو وہ کمپنی سٹاک وغیرہ ایشیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو براہل یہ آپ کے پاس کالابل شیئرز ہیں ان کا جو آگے فارمولا ہے چلے وہ نیکس سلائیڈ میں ایک فارمولا بھی اور ساتھ میں اس کی جو کیلکولیشن ہیں دونوں پہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے